پیپلز آفیسرز ایسوسییشن کی رکنیت سازی مہم کے سلسلے میں پیپلز آفیسرز ایسوسییشن کے وفد نے کراچی میڈیکل اینڈ ڈینٹل کالیج نارت نازم آباد کا دورہ کیا کراچی میڈیکل اینڈ ڈینٹل کالیج ایمپلائیز یونن سی بی اے کے مرکزی رہنماؤں نے وفد کا پرتفاق استقبال کیا بعد ازہ ایمپلائیز یونن کی جانب سے ایسوسییشن کے وفد کے عزاز میں زہرانہ بھی دیا گیا جبکہ یونن کے صدر سید ندیم اختر نے ادارے کو دربیش مالی و انتظامی بہران کی بابت ایسوسییشن کو مفصل طور پر آگاہ کیا اور اس سلسلے میں پیپلز لیور بیورو کراچی اس سندھ کی قیادت کے توسط سے سبائی وزیر بلدیات اور سبائی حکومت کے تعاون کی درخواست بھی پیش کی تاکہ بلازمین کو تنخواہوں کی بروقت و مکمل ادائی کی ممکن ہو سکے وفد کو بتایا گیا کہ کی ایم ڈی سی جو ماضی میں ایک مثالی ادارہ تھا اور آج تباہی کی دہانے پر آگ کھڑا ہے جس کے اہم عوامل میں ایک مقصود سیاسی خاندان کئی صدارے پر تسلط ہیں اور اس کے وسائل کی بے در ایک لوٹ مار مفاد پرس خوش آمدی افسران و پروفیسرز کے ایک گروہ کی اس میں معاونت ہے ماضی میں صاحب کا سیٹی ناظم سید مصطفیٰ کمارل صاحب کا ایڈمنیسٹریٹر مرتضی وحاب نے اس کالج کو جنورسٹی میں تبدیل کرنے کے لیے نیک نیت اس سے مخلصانہ کوششیں کی لیکن ادارہ کا ایک مقصود دبقہ غیر محسوس طریقے سے اس کی راہیں مصدود کرتا رہا پیپلز آفیسرز ایسوسیشن کے وفت میں صدر طاہر جمیل دارانی جنرل سیکیٹری انور بلوچ مرکزی ہوتی داران اور آرکین مجلس عاملہ شاکر زکی اول احمد نقبیر نسیم احمد رزوان راجبود شائع کری اور منحاج الحق شامل تھے جبکہ کیم ڈی سی ایپ لائز یونن کے صدر سید ندیم افتر مرکزی ہوتی داران محسوس حسن چاپری محمد یوسف خان مدیگر آرکین کا بینہ شامل تھے امدہ میں پکائیں اور جی بھائی سی کھائیں